بسم اللہ الرحمن الرحیم نوشیر و ورکا کے نماحے گاؤں مظفر آباد نے واپٹا اہلکاروں کی غیر ذمہ داری دس بھینسوں کی جان لے گئی واپٹا اہلکار چند گھنٹے پہلے سپلائی لینڈ کی مرامت کر کے گئی جو کہ ٹوٹ کر نہر میں جاگری اور دنس بھینسیں ہلاک اس سے پہلے بھی واپٹا اہلکاروں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی اور کئی واقعات رو نما ہوئے عوامی حلکوں کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ واپٹا کی مسلسل غیر ذمہ داری پر عرباب ایک تیار خاموش کیوں ہے ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے ملک بھر کی طرح آزلہ ڈیرہ بھگٹی کی تحصیل سوئی میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازائی حقجیتی کے لیے تعلیم فاؤنڈیشن سکول سوئی کی جانب سے ایک پروگرم کا اینکات کیا گیا جس میں طلبہ طلبات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر کشمیر بھی ہونے والے ظلم اور بربیت کے مختلف خاکے پیش کیے گئے اور کشمیر بنے گا پاکستان اور انڈیا بنے گا کربستان کے نارے لگائے گی ملک بھر کی طرح آزلہ ڈیرہ کلابداللہ کی تحصیل سوئی میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازائی حقجیتی کے لیے پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے ایک پروگرم کا انعقاد کیا گیا جس میں کارکنان نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر کشمیر میں ہونے والے ظلم اور بربیت کے مختلف خاکے پیش کیے گئے چنیوٹ کالجز کے طلبہ طلبات کی کشمیر میں ہونے والے مسلمانوں پر انڈیا مظلم اور کیٹفیو کے خلاف ریلی اور کشمیریوں کی ازادی کے حق میں بھرپور احتجاج کیا گیا سکرنڈ میں رازپور مارڈل ٹاؤن پر لینڈ مافیا کے مسالہ فراد کے ہمرا غیر قانونی قبضہ مساجد پارک سمیت پلات مسمار کر دیئے مداثرین کے احتجاج کے بعد بلڈوزر ہٹائے گئے پریس کلپ سکرنڈ کے صدر محمد صادق منگو نے شہر میں قبضہ مافیا کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ پلوٹنگ سکیم میں ہمارے غریب صحافیوں کے پلات شامل ہیں کسی کو بھی غیر قانونی قبضے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی نے گنڈا گردی کی تو قبضہ مافیا کے خلاف سسیہ اپلائی دیوار ثابت ہوگی افغانستان میں ہفتے کے روز ہونے والا صدارتی لیکشن کے بعد سمن پاک افغان باب دوستی گیر دو روز کے لیے 27 اور 28 کو بند رہیں گی باب دوستی کے بندی سے نیٹیو سپلائی افغان اور ہر قسم کی عام دورفت کی بند رہے گی اس کے علاوہ صرف ماریز افراد کے آنے جانے کی اجازت ہوگی سجاک نوجوان اتحاد کی جانب سے نقلی بیش نقلی خاد اور نقلی ذرائع ادبیات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں فورسیون نیوز کے نمائندہ منظور علی سے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوسی لالو رونگ کے چیئرمن کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا یوسی لالو رونگ کے چیئرمن امیر المغیری کے خلاف سماج سیاسی رنماؤں نے احتجاج مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ چیئرمن امیر المغیری یوسی لالو رونگ کے حرما آنے والی بیجٹ ہڑپ کر جاتا ہے کوئی بھی ترکیہ دکام نہیں کروا رہا ہے ہم اعلیٰ اداروں اور نیب کو اپیل کرتے ہیں کہ اس کرپ چیئرمن کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے جی چناب نگر ایسے چو ملک اصد آباس اور چونکین چارج آصف کوہلی کی اپنی ٹیم کے ہمراہ چوڑی اور نکاب زنگ کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کے خلاف دبنگ کاروائی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فورسیون نیوز کے نمائندہ فیاض احمد سے جی بلکل ایسے چوتھانا چناب نگر ملک اصد عباس اور چوکین چارج آصف کوہلی کی ٹیم کے ہمراہ چوری اور نقب جنی کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کے خلاف دبانکار وائی شہزاد گینگ کے چار ملزمان گرفتار ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلا اور دو لاکھ پچاس ہزار پر نقدی اور زیورات برامد ہوئے ملزمان سے مزید تفشید جاری ہے چناب نگر کے شہریوں کا ایسے چو ملک اصد عباس اور چوکین چارج آصف کوہلی کو خراج تحسین کیمرامین محمود احمد خرشید کے ساتھ فیاض احمد فیضی 47 نیوز چناب نگر چنیوٹ کشمیر کمیٹی سکرنٹ کی طرف سے کشمیریوں سے یک جہتی طور پر ڈگری کالی سکرنٹ کے طلبہ اور سیول سوسائٹی کے لوگوں کی طرف سے کشمیر کمیٹی کے شکیل احمد ایسی سکرنٹ سلیم جتوئی ڈگری کالیس پرنسپل محمد خان کیریو کے سربراہی میں احتجاجی جیلی نکال کر بھارت کی جریعت کے خلاف سخت نارے بازی کرتے ہوئے کشمیریوں پہ ظلم بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہیر لائنز آپ جان چکے مزید خوفوں کے تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے رہے فوٹس ایوانیوز اس کے علاوہ میں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر